بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا استعمال ہمارے گھروں میں روز مرہ کے طور پر کیا جاتا ہے اس کا استعمال ہمارے گھروں میں آج کا نہیں بلکہ صدیوں سے اس کا استعمال ہو رہا ہے لیکن اس چیز کی اہمیت سے اور اس کی افادیت سے ابھی تک لوگ ناباقف ہیں ناظرین یہ چیز سبز الائچی ہے جو ہمارے کچن میں لازمی موجود ہوتی ہے اور استعمال بھی ہوتی ہے چاہے میٹی چیز ہو تو اس کو بھی خوشبودار بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور سالن یا پلاو یا بریانی ہو تو اس میں بھی اس سے خوشبو پیدا کرنے کے لیے الائچی ضرور ڈالی جاتی ہے اور آج کل کے مسالہ جات کو الائچی کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جاتا آج کی ویڈیو میں ہم الائچی کے فوائد آپ کو بتائیں گے اور الائچی کے فوائد میں ایک خاص فائدہ مرد حضرات کے لیے بھی بتائے جائے گا جو مردوں کے اندر ایسی قوت اور طاقت پیدا کر دے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا الائچی کا استعمال مرد اگر اس طریقے پر کر لے جیسا بتائے جائے گا تو یقین جانی ہے ان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور جن کی اولاد نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے لہٰذا اسے اسکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ پلوٹ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ چھوٹی الائچی جسے سبس الائچی بھی کہتے ہیں یہ ہندوستان اور سری لنکا میں کاشت کی جاتی ہے الائچی کے پودے پر بھی پہلے پھول آتے ہیں اور بعد میں اس پر پھل لگتا ہے جو گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے الائچی کے دو قسمیں ہوتی ہیں الائچی خود یعنی چھوٹی الائچی جسے سبس الائچی بھی کہا جاتا ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں جو بات کریں گے وہ اسی چھوٹی الائچی کے بارے میں ہوگی دوسری الائچی کو الائچی کلان یا بڑی الائچی کہا جاتا ہے یاد رہے کہ چھوٹی یا سبس الائچی خوشبودار ہوتی ہے پرانے زمانے میں مصر کے لوگ اس کو موں کی بدبو دور کرنے کیلئے چباتے تھے اور آج بھی یہ موں کی بدبو دور کرنے کیلئے استعمال کی جاتی ہے سبز الائچی کو طب میں بھی ایک خاص مقام حاصل ہے اور اس کا استعمال مختلف بیماریوں کے لیے عدویات میں بھی کیا جاتا ہے اس کے بیجوں سے حاصل ہونے والا تیل بھی بہت کار آمد ہوتا ہے یاد رہے کہ سبز الائچی بھارت سمیت ایشیای ممالک میں گھروں میں استعمال ہونے والا ایک عام مسالہ ہے جو نہ صرف قدرتی طور پر تازگی بخشتا ہے بلکہ اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں مرد حضرات نے الائچی کا استعمال مردانہ طاقت کیلئے کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو الائچی کے چند دیگر فوائد سے آگا کرتے ہیں ماہرین کے مطابق سبز الائچی نظام انہزام میں بہتری لاتی ہے سبز الائچی قدرتی طور پر ایک منٹ کا درجہ رکھنے کے ساتھ نظام انہزام کو بہتر بناتی ہے الائچی کا استعمال آنٹوں کی سوزش میں انتہائے مفید ہے جبکہ سینے کی جلن مطلی کی صورت میں بھی یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اسی طرح سانس اور مو کی بدبو ختم کرنے کے لیے تمام عدویات استعمال کر کے مایوس ہونے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ سبز الائچی اور جراسیم کچھ مسالجات استعمال کریں انشاءاللہ مایوس ہی نہیں ہوگی الائچی قدرتی طور پر تضابیت سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے ان خصوصیات کے علاوہ سبز الائچی صدیوں سے نظام نظام کی بہتری کے لیے تیار کی جانے والی روایتی عدویات میں استعمال کی جا رہی ہے نظام نظام میں خرابی کی صورت میں دو سے تین سبز الائچی کے دانے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا اور دھنیا اچھی طرح پیس کر گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو نظام نظام کی خرابی دور ہو جاتی ہے بدحضمی کی صورت میں الائچی کے چند دانے سبز شائع میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بدحضمی دور ہوتی ہے ناظرین اگر دیکھا جائے تو آج کل ہر کسی کوئی شکایت ہے وزن زیادہ ہو گیا ہے اور وزن کم کرنے کے لئے کوئی نسخہ کام نہیں کرتا ہر کوئی وزن بڑھنے اور مٹاپے ہونے کی وجہ سے پریشان ہے تو ناظرین سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ وزن کیوں بڑھتا ہے تو یاد رہے کہ انسان کا وزن اس وقت بڑھنا شروع ہوتا ہے جب انسان کا نظام انہیزام متاثر ہوتا ہے یعنی جب انسان کا میدہ خوراک کو صحیح طریقے سے حضم نہیں کر پاتا تو خوراک بجائے حضم ہونے کے بدن کا حصہ بننے لگتی ہے اور جب خوراک بدن کا حصہ بنے گی تو وزن میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسری بڑی وجہ جس سے مٹاپہ ہوتا ہے اور وزن بڑھتا ہے وہ ہے میٹابولزم کا کمزور ہو جانا جب جسم کے اندر میٹابولزم سست ہو جاتا ہے تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ناظرین یاد رہے کہ علاجچی میں یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ روزانہ ایک دانہ علاجچی کا خالی پیٹ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کا نظام انہیزام درست رہتا ہے اور یوں آپ کا میدہ خوراک کو اچھی طرح سے حضم کرنے لگتا ہے جس سے آپ کا وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور خالی پیٹ علاجچی کھانے سے میٹابولزم میں بھی تیزی آتی ہے اور یوں آپ کے جسم میں موجود فالتو مادوں کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ناظرین یہ تو چند فوائد جو آپ کو علاجچی سے حاصل ہو سکتے ہیں چلیے اب آپ کو مردانہ طاقت کے لیے علاجچی کا نسخہ بتاتے ہیں تو مرد حضرات جو کسی بھی قسم کی کمزوری کا شکار ہیں وہ ضرور اس نسخے کو استعمال کریں ان کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے اس مقصد کے لیے آپ نے تین دانے علاجچی کے لینا ہے اور ان کو خوب چبا کر کھانا ہے علاجچی کے تین دانے کھانے کے بعد آپ نے اوپر سے گرم پانی پی لینا ہے اتنا سا آسان کام ہے لیکن یہ نسخہ بہت ہی لا جواب ہے چند دنوں میں آپ کو اس کے ریزلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ علاجچی کھانے کے بعد گرم پانی پینے کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں اور ایسا کرنے سے انسانی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ علاجچی کھانے کے بعد گرم پانی پیتے ہیں تو آپ کے سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ سر کی خوشکی بھی ختم ہو جائے گی اگر رات کے وقت استعمال کیا جائے تو اور بھی زیادہ پائدے ہیں جیسا کہ قبض کا خاتمہ ہوگا کون ٹھیک طریقے سے گردش کرے گا سردرد کا علاج ہوگا اور جو لوگ خود کو مردانہ طور پر کمزور سمجھتے ہیں ان کے لئے بھی اس طریقے سے علاجچی کے استعمال بہت اچھا ہے اس طرح کرنے سے انسان کی گرمی بھی دور ہو جائے گی اور اگر کسی کو میدے کا مسئلہ ہے یا اگر آپ باہر ہٹل کا کھانا کھاتے ہیں تو بعد میں علاجچی کے ساتھ گرم پانی ضرور پیئیں ایسا کرنے سے نہ صرف سانسوں کی بدبو ختم ہو جائے گی بلکہ سانسیں خوشگوار ہو جائیں گی اس کے استعمال کا طریقے کا نہائیت آسان ہے کہ کھانے کے بعد چند دانے سبز علاجچی کے چھبا لیے جائیں نہ صبح چائے میں علاجچی ڈال کر استعمال کی جائے ناظرین اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو یہ ٹوٹکہ ضرور استعمال کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ مردانہ طاقت میں اضافے کے علاوہ اس نسخے کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ جو مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کی منی پتلی ہو گئی ہے تو یہ ٹوٹکہ رات کو استعمال کریں منی گاڑی ہو جائے گی یہ نسخہ شادی شدہ حضرات کے لیے بہت مفید ہے اور خاص طور پر ان حضرات کے لیے بھی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ اس کو ضرور آزمائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ علاجچی جو کہ دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے اندر جو فائدہ ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں لیکن ان فوائد سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے بلکہ کھانے میں سامنے آ بھی جائے بلکہ اس کو بتلائے کے طریقے پر ضرور استعمال کریں گے خود بھی اس کا استعمال کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین